اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی شو مسٹر اینڈ میسیس شو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹا کہوں گے ندل آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور شروع کرتی ہوں جی ویڈیو یہ دو دن کی لاسٹ کی ویڈیو تھی تو سوچا آج آپ سے شیئر کر لی جائے اور جناب فرائیڈے کا ناشتہ اور اس کے علاوہ یہ جیلری میں اپنے شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اس طرح سے اور میں یہ جیلری پہلے بھی شیئر کر چکی ہی ہوں انسٹاگرام پر سوچا یوٹیوب پر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو لڑکیاں تو ایسے بھی مزہ آتا ہے دوسنوں کی جیلری دیکھ کر اور شاپس پر بھی دیکھ کر میں تو بہت اچھا لیتا ہے جب مجھے کوئی اپنی جیلری دکھاتی ہیں بلوگر اور یہ وہ تو سب سے پہلے جناب مارننگ روٹین میں ہم نے ناشتہ بنایا تھا اور ناشتہ جو ہے بہت مزے کا اوملیٹ سپیشل پراتے ساتھ تیار کیے تھے میں لوگ بس گھر میں ہی زیادہ رہے تو گرمی بھی یہا باہر جانے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے تو بس فرائیڈے میں ہی مارننگ میں بریک فاسٹ اور لنچ جو ہے وہ اکٹھا ہی کیا تھا موسٹلی گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے تو اب جو ہے وہ میں کچن میں آگی ہوں یہ شام کا ٹائم ہے اور شام میں پھر چائے کا دل کر رہا تھا اور سموسیاں کچھ لیں ہی تھی یہاں میں نے اور نگٹس بھی تو وہ بھی فرائے کیے ساتھ کے مائن بھی کھا لے اور مائن نے تو نہیں کھائی لیکن میں نے ضرور کھا لی تھی اور بس اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے پ کھاؤں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور اس کو بھی کروں گی اگلی ویڈیوز میں اور پھر جو سموسیاں اور یہ ریڈی میٹ میں نے لیں ہیں اور یہ ان کی ہے اس الکویر یہاں پہ کمپنی ہے تو بس ٹھیک ہی ہے چکن سموسیاں ان کے رولز سپرنگ رولز بہت 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 کی ہوتے ہیں رول سموسیاں تو خیر مجھ اچھی نہیں رگی تھی نہیں لیکن گزارا ہی تھا بس کھائی دی اور مہین کے لیے کوک ایسا یہ رات میں یہ فش سوپ تھا اللہ معافی دے مجھے بلکل نہیں اچھا لگا سی فوڈ کا اور ساتھ برگر تھا ابھی مہین کی آواز اور لاؤڈ ہوتی ہے جب میں وائس آور کرتی ہوں تو مہین بڑا ہونچا بولتی ہے یہ بال اس کے میں نے جناب بچے سیٹ کی ہے پنز لگا کر اور یہ دور مہین کے بعد خلاف کر دیں یہ مہین آپ کو بتا رہی ہے یہ ماما آپ کو کیا دکھانے والی ہے تو جو ہے نا یہ مطابق ہے آپ کو لائٹ ایریٹیٹنگ کیلے دیں گلائے کونٹنٹ چینج یہ رہے ہیں کوکنگ سے کچن سے اور بزار سے مارکر سے نکل کے میں تھوڑی سی جیولری کی طرف آتی ہوں میں آپ کو جیولری شیئر کروں گی ابھی اور اتنی زیادہ نہیں ہے میں نے کہا پانچے مہینے سے کوئی شاپنگ کپڑوں کی جیولری کی اور میک اپ کی جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ویڈیو میں نے آج پر ختم کی ویڈیو اور میں آج پر ختم کی ویڈیو اس سے ہی کجوس ہو رہی ہوں بچت کر کے پیسے سیو کر دیم پس مجھے پیسے جمع کرنے کا شوق ہو گیا جو میری پاکٹ میں ہی سب لیڈیز کو ملتی ہیں ان کے ہز بند سے تو میں اس کے اوپر سام بن کے بیٹھ ہی ہوں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی جیولری تھوڑی بہت ایرنگز جو ہیں اور رنگز جو ہیں تھوڑی سی اور تھوڑی بہت چیزیں اور آلڈی میں شیئر کر چکی ہوں یہ انسٹرگرام پر تو انسٹرگرام پر میں پہلے بھی شیئر کی ہوا ہے آپ سے اب میں دوبارہ کروں یہ یوٹے اوپر تو دکھاتی ہوں آپ کو اپنی ویڈیو not ویڈیو sorry مہین مجھے بنا رہی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی جیولری اوکے آجائیں say hello hi جی تو ابھی جو ہے وہ میں یہاں پہ ہوں اور میں نے یہاں پہ سامان رکھا ہوا ہے تو آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے یہ رنگز بہلا باکس آپ آلڈی دیکھ چکے ہیں اور یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ جو جیولری ہوتی ہے اس کے لئے اور یہ دیکھیں اس کا کبادہ ہو چکا ہوا ہے ٹوٹ چکا ہوا ہے میں نے کہا کہ میں آپ کو دکھا دوں ہوں ویسے تو یہ پہنے کابل نہیں رہا سفیروات ہی میں نے اس سے کیا اور اس کو بھی اکثر آپ لوگوں نے میرے ہاتھ میں دیکھا ہے یہ والا میرا بریس لٹ ہے اور یہ کچھ گورڈن بینگلز ہیں اور یہ میں نے دی تھی کراچی سے بینگلز یہ والی ٹھیک ہے اور اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی رنگز رنگز کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے یہ سامنے آپ کے رنگز ہیں میرے ٹھیک ہے اور جناب یہ کوئی بہت ہی زیادہ نہیں ہے کیونکہ میری کچھ چیزیں پاکستان میں بھی پڑھی نہیں ابھی بھی اور کچھ یہاں پر ہے تو ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ شاپنگ آج کل میں نے روکی بھی ہے سب سے یہ میں نے یہی سے خریدی تھی بہت پیارا چھلا ٹائپ سا یہ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ بھی میں نے یہی سے لیا ہوا ہے یہ بھی ایک رنگ ہے سلور میں اور یہ سلور میں ہے یہ بھی یہی سے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ والی ہے میں نکالنے بھی یہی سے دیکھنے آپ اور یہ پنک یہ سسٹر سے لیں تھی میں نے اگلوائی تھی اس سے میں نے اگلوائی نہیں تھی نکلوائی تھی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے جو ہوتے ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں یہ سٹونز لگے ہوئے اور یہ ایک اس طرح سے یہ سٹون والی ہے اور یہ ایک اس طرح سے پر لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک فینسی رنگ جیسے ہوتی ہے اور یہ بھی اس کے ساتھ ایک بریس لیٹ تھا جو کہ ٹوٹ کیا ہے لیکن مجھے یہ اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں نے اس کو ابھی بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے ایک یہ ہے یہ میں نے دوباری سے لی تھی یہاں سے اور یہ دیکھیں بہت پیاری ہے یہ بری بھی ایک یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ وائٹ بھی اسی طرح جس میں نے پہلے آپ کو یہ دکھائیے یہ دیکھیں اس طرح ہے اور ایک یہ دیکھیں what happened جی تو یہ ہے ایک رنگ بہت ہی پیاری حسین قسم کی اور یہ بھی میں نے کراچی سے لی تھی یاد ہے مجھے بھی اور ایک یہ رنگ ہے یہ دیکھیں 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 چیاری ہے اور یہ پینسی رنگ ہے اور یہ پینسی رنگ ہے اور ایک یہ دیکھیں یہ بلیک والی کتنی ہسین ہے ایسی ہے نا میری ایک ریڈ بیٹیز پہ نہیں وہ کہاں گئی ہے مجھے نہیں پتا نگا اس کو چاہی رہی ہے تو اب چلکتے ہیں جی اس باکس کی طرف جس کے اندر ہیں یہ دیکھاتے ہیں اور ایک یہ والی سنہ سے چھوٹے والی بھی میں نے رکھی ہویا یہ ایسے پیننے والی یہ دیکھیں کس نے اچھے لگتے ہیں یہ والی اچھا اس کے علاوہ بینگلز کی کلیکشن بھی ہے میرے پاس وہ پھر کسی اور وڈیو میں دکھاؤں گی آپ کو اس کے علاوہ بھی ہیں اور اب چلتے ہیں جی اپنی ایئرنگس کی طرف یہ ایئرنگس باکس میرا اور یہ ہے ایئرنگس سب سے پہلے جناب یہ ووپس کی طرف چلتے ہیں یہ بھی میں نے کراچی سے لیے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں اور یہ جو ہیں بٹر فلائی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر فلائی ہیں یہ بہت ہی پیارا ایسا ایک نیکلس بھی ہے بٹر فلائی کا اور اللہ جانے کہاں رکھتی ہے میں اور یہ سلور ایئرنگس ٹھیک ہے اور یہ سلور والی آپ کو دکھاتی ہوں پہلے اور اس کے علاوہ یہ دکھیں یہ کتنا بیارہ ہے خوبصورت حسین ایئرنگس یہ ہے اور یہ ایک نیکلس ہے اور اس کے ایئرنگس سے کسی نے بورو کیے تھے اور وہ پھر واپس نہیں کیا اس نے مجھے لینے بھی یاد نہیں رہے اور اس کے علاوہ ایک ایئرنگ ہے اور یہ اس کا بھی ایک مینے پندی کہاں رکھتی ہوا یہ دیکھیں کتنا تیارا ہے یہ بھی گولڈن والے دکھاتی ہوں آپ کو یہ ہی کیجول گولڈن ایئرنگس اور ایک یہ بھی ہے بالیاں جیسے ہوتی ہیں اور ایک یہ ہے آپ نے مجھے کومنٹوں بتانا آپ کو کون سے سب سے زیادہ اچھ رہی ہے یہ کیجول میں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کچھ جھمکیں اپنے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کتنا پیارا ہے یہ دیکھیں اس میں موسٹلی میں نے میکس سے ہی خریدی ہوئے جیولری جو میری جیولری ہے نا اور یہ جھمکیں ہیں یہ میں نے کراچی سے لیا تھے پیور پاکستانی جھمکیں لگ بھی رہے ہیں یہ دیکھیں بہت پیار ہے مجھے لگتے ہیں اور یہ بھی اس طرح سے یہ دیکھیں اور اور یہ فیلال یہ ہی ہے ایرنگ سامنے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس باکس میں تھوڑی بہت جیولری جب وہ کیا ہے جی اس باکس میں آپ کے سامنے کچھ گھڑیاں نظر آرہی ہیں اور یہ کچھ چیزیں میری ٹوٹی ہی تھی اور پھر میں نے اس کو اسی میں لکھ لیا جیسے کہ میں پھینک ہوں یہ اکسرنا امورٹیز وغیرہ کپڑوں پر لگنے کی کام بھی آجاتے ہیں میں نے اس ہی حساب سے ان کو سنبھال کے رکھ لیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جانا وہ یوز ہو ہی جائیں گے اور یہ بھی آپ ٹپ ہے آپ سنبھال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ واچز ہیں میرے پاس ایک یہ ہے واچ اور یہ میں نے بڑے پرانی پرانی چیزیں سنبھال لی ہی ہیں اس کو میری شادی پر یہ مجھے ملی تھی ساس نے دی تھی مجھے اور ایک یہ واچ ہے یہ پاکستان فلائب اور ایک یہ واچ ہے اس کے ساتھ ایک بریس لٹ بھی ہے یہ والا ایسے پیر ہے یہ دیکھیں ان دونوں کا پیر ایسے ہیں یہ واچ اور بریس لٹ ہے اور ایک یہ واچ ہے اس طرح سے اور اس کے ساتھ بھی ایک بریس لٹ تھا جو کہ اب بچالہ ٹوٹ چکا ہے اور ایک یہ فینسی کیچر ہے میرے پاس تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں ابھی ماہین کی بینگلز بھی آپ کو دکھاتی ہوں ہاں جی تو یہ ماہین کی طرف آتے ہیں تو ماہین کی کچھ کانچ کی بینگلز بھی ہیں جو وہاں وہاں اس نے پھینکی ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں ایک یہ اس کا بریس لٹ ہے اس طرح سے اور ایک یہ اس کی خالہ لے کر آئی تھی یہ دیکھیں لوک والا ہے اور ایک یہ بھی ہے اس کا بریس لٹ اور یہ کچھ چوڑیاں ہیں اس کی اس طرح کی اور بھی دو تین ہیں ای ڈونڈو کہاں گئی بس چیزیں دردرہ کو پتہ بچوں والے گھر میں جتنا بھی آپ سنبھال کے رکھیں تو وہ چیزیں دردر ہو ہی جاتی ہیں اور ایک یہ دکھیں اور جناب یہ ہے ماہین کی ایک اور بینگل کا سیٹ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری اور ماہین کی جیلری اچھی لگی ہو کیپ وچنگ اینڈ سپورٹنگ اللہ حافظ ملتے ہو اگلی ویڈیو میں آپ سے بائی